بھارت میں گیارہ ہندوں کی قتل پر لوائکین انصاف مانگ رہے ہیں برگل قوامی معاہدے کے تیت ہمیں تحقیقات کے لیے رسائی دی جائے سربرا پاکستان ہندو کاؤنسل رویش کمار کا مطالبہ کہا موضی حکومت کو اس کا حساب دینا ہوگا انصاف کے حصول کے لیے ہر حق تک جائیں گے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار چودری حسیب نے معاملے کو ہر فورم پر آواز اٹھانے کی یقین دہانی کروا دی ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار وہ اسی جذبے کے ساتھ اس چیز کو ایسے لے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ یہ سمجھے کہ حکومت صرف ایسے نہیں مگر اس حکومت کے پیچھے سارے پاکستان کی وکلا برادری سارے پاکستان کی جوڈیشری ایک ہی پیج کے اوپر کھڑی ہے کہ ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے ان یارہ لوگوں کے خون کا حساب لینا چاہیے ایمبیسی کو ایکسیس دینا چاہیے فیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ایک جو چہرہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ سٹیزن ایکٹ کے پیچھے جو وہاں کی تنظیمیں ہیں جو وہاں کی ایجنسی ہیں وہ کونسا گنوہ کام کر رہی ہے اور یہ چیزیں دنیا کو پتا چلے کہ بھارت جو ماضی میں ایک سیکلر کنٹری تھا وہ آج کس راستے کے اوپر چل پڑا ہے اور اس کا انت کیا ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی اور اس رٹ میں ہم نے استعداہ کی کہ گیارہ پاکستانی ہندو جو انڈیا میں تھے جو ان کا بروٹل مرڈر ہوا ان کے ساتھ یہ ظلم جو زیادی ہوئی اس کو ریکارڈ بھی آنا چاہیے کہ اس طرح کا ظلم جو پہلے بھی انڈیا میں مختلف کمیونٹیز کے ساتھ اترا یہ پھر ہوا ہماری خاموشی اور ہمارا اتجاج نہ کرنا ان کو انکرج کرتا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس جو آواز جو انہیں بلند کی اس میں ہم اپنی آواز بھی شامل کریں